اسلام علیکم ویلکم ٹیونین ویلوگ ہمارا ویلوگ آج کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آج ہم آپ کو سہر کرواتے ہیں منوڑا کی اور اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا رستہ بھی آپ کو گائٹ کرتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی آئی ڈی سی ہے پی آئی ڈی سی کی بلڈنگ ہے اور آپ کے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے پرل ہوتل اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے آپ کا آتا ہے موووین پیگ آپ وہاں سے سٹریٹ جائیں گے کماری کی طرف تو کماری جاتے ہیں یہ آپ جو راستہ ہے تھوڑا سا ہم آپ کو گائٹ کرنے کے لیے یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے سٹریٹ جانا ہے جہاں پہ آپ کو نتیج اٹھی کا پول آئے گا یہ آپ نے جو ہے کنٹینیو رکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ کماری والی روڈ پہ ہی رہنا ہے اور آپ کو جو ہے یہ کچھ جو ہے وہ بیلنگز نظر آ رہی ہیں گائٹنس کے لیے سائنگ بورڈ بھی موجود ہیں ہر جگہ پہ تو یہاں پہ آپ کو بورڈ جگہ جگہ نظر آتے رہیں گے کیونکہ کماری جانے کے راستے پہ یہ آپ اور نتیج اٹھی کے پول کے نیچے جو ہے وہ پورٹ گرین بھی ہے کسی دن وہ بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ آپ نے جو نتیج اٹھی کا پول ہے اس کے نیچے والی روڈ پہ رہنا ہے اوپر والی روڈ کو نہیں پگڑنا ہے کیونکہ نیچے والی روڈ جو ہے وہ کماری تک جائے گی آپ کو لے اور اسی کو اپنے جو ہے وہ کنڈینیو کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ کافی ہیوی جو ہے بہیکل چل رہی ہوتی ہیں تو ان سے بھی آپ کو کافی سیفٹی رکھنی ہے کیونکہ یہاں پہ کافی جو ہے وہ ہیوی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں پورٹ بھی ہیں یہاں پہ برابر میں کراچی پورٹ جو کماری کا ہے وہ تو وہاں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے ٹرالے اور ٹرک آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک سیف جرنی رکھے آپ کی بھی اور ہماری بھی مل جاتا ہے تو یہ کماری میں ہے اور یہاں پہ آپ آ گیا آئیں گے تو پھر ایک درگا آئے گی اور پھر درگا کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روڈ کو دیکھنا ہے وہ آپ کی تین سائٹ پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور یہاں سے راشف سیفٹ کے جو ہے وہ بینر سارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے کافی فیمس سی فوڈ بنانے والے ہیں اور یہ جو ہے وہ سیدھا پکڑ کے چلیں گے یہی والی روڈ تو سامنے جو ہے ان کا ریسٹورانٹ آ جائے گا اور یہ جو ہے وہ کے ریسٹورانٹ کے سامنے سے ایک چھوٹی سی پتلی سی روڈ نکلتی ہے جو اندر جا کے نٹی جٹی آ جاتی ہے اور سامنے آپ کو جٹی ملے گیا اور وہاں سے آپ نے فیریز لینی ہے ٹرائیول کرنے کے لئے اور یہ جناب ہم پہنچ گئے ہیں جٹی بڑ جو ہے وہ نیوی کی بھی جو ہے وہ جاتی ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ پہلے پرائیویٹ لانچ پرائیجک تظار کر رہے تھے تو وہاں کا سفر تھوڑا مشکل تھا اور ٹائم ٹیکنگ بھی بہت زیادہ تھا تو ہم لوگوں نے اسے چھوڑ کے پھر ہم نے سرخاب کا انتخاب کیا کہ ہم جو ہے وہ بڑی جہاز پہ جو ہے وہ جائیں گے نیوی کی جہاز پہ شپ پہ تو پھر ہم وہاں سے ٹرائیول سٹارٹ کیا اور پھر ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ آگے کا سفر بھی اور انجائیمنٹ بھی اپنے اور یہ جو تصویریں ہیں یہ کچھ تلہا نے وہاں کھڑے ہو کے انجائی کیا اور تصویریں وغیرہ بنائے کیونکہ کافی ہے اسے کے بعد ہم لوگ گئے تھے بلکہ تلہا شاید سیکنڈ ٹائم گیا تھا تو کافی انجائی کیا سب نے ہم لوگ کو اپنی چیزوں کا خود ہی دھیان کرنا پڑے گا آپ نے دیکھا ہے کہ سمندر کے اندر کتنا کچھرا بھرا گا مجھ سمیت ہم سب بھی جو بھی کچھ کھاتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ پھیک دیتے ہیں تو اس اندر کے اندر کچھرا کافی ہو چکا ہے تو تھوڑا سا اپنا جو ہے لیونگ سٹائل جو ہے ہمیں اپنا چینج کرنا ہے تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں فیری کے مناظر بھی آپ کو اور یہ جو ہے وہ لنگر ڈال رہے ہیں کہ جہاز کو روکا جائے پھر ہم آپ کو اترنے سے لے کے آگے کا بھی سفر دکھائیں گے کہ انہوں نے کیسے جہاز کو لنگر انداز کیا اور پھر ہم لوگ آگے کچھ پیدل کا سفر تھا پھر وہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ آگے چنچی اور رکھشے مل کر تو وہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ منوڑا کے سی سائیڈ تک کا سفر جو ہے وہ کٹینیو کیا یہ جی ہم کے ماری کی جٹی سے منوڑا کی جٹی پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ انجائیمنٹ ان کی شروع تھی کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیوز ہم نے یہاں پہ بھی بنائے کیونکہ کافی اچھا ویو تھا یہاں پہ بھی اور ویدر بھی بہت اچھا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ کھڑے ہوکے ہم لوگوں نے کافی ساری تصویریں اور پکچرز اور ویڈیوز کیا کہتا ہے ہم بناتے رہے ہم لوگ اور پھر ہم نے آگے کا سفر سٹارٹ کیا کیونکہ یہاں پہ پیدل کا سفر بھی زیادہ تھا ہم بیچ بیچ میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے یہ جو سخواب جس کی میں بات کر رہی تھی جس پہ ہم لوگ آئے تھے اور پھر تلہا کو چلتے چلتے جو ہے وہ گرمی لگنے لگ گئی تو یہ چین چیزیں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمیں سی ویو تک لے کے جائیں گے سی سائٹ تاں تو ہم لوگوں نے وہاں کا سفر شروع کیا یہاں سے یو ٹرن لے کے ہم اپوزٹ سائٹ پہ گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کافی ساری چیزیں تھی وہاں پہ جو ہے وہ نیوی کا ایک بناوا ہے ہاں ہاں ہوسٹیٹ لائن یہ جو ہے وہ لکشا کے رائیڈ لیتے ہوئے تلہا کی بھی انجائیمنٹ ہو رہی تھی تو کیونکہ یہاں پہ نیوی کا ایڈیا تھا تو تھوڑی سی وہ بھی تھی کہ نہیں بنانے دے رہے تھے ویڈیوز تو یہ منوڑا کیا بیچ ہے اور کافی جو ہے وہ پانی خوبصورت اور ساسترہ ہے اور ہم لوگ جب یہاں پہ آئے تھے تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ پانی کے بھی بہت زیادہ ہمارا سی وی جو ہے وہ کلفٹن والا وہ کافی گندہ ہو چکا ہے پانی اس کا اور اب منوڑا کا جو ہے بیچ وہ یہ ہے کہ وہ ساسترہ ہے اور پانی بہت اجلا اور بالکل ساسترہ آ رہا ہوتا ہے آپ کی لیکس اور آپ کے جو فٹ ہیں وہ پانی کے اندر تک کافی اندر تک نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ساتھ ساتھ کہ ہم لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے اب انہوں نے دیکھی وہ نیوال کیڈمی تھی اور یہ پہ وہاں پہ ایک ہوتل ہے اور اس ہوتل کے ساتھ ہی انہوں نے بنائی دی چھوٹی سی ایک سپیس بنائی دیا جہاں پہ جو ہے آپ انجوائے کر سکتے ہیں تمام ہم بیٹھ کے لنچ وغیرہ کر سکتے ہیں سی ویو کا مزا دے سکتے ہیں اور دوسرا یہ جو ہے وہ لیٹھ سائٹ پہ آپ کی جو ہے وہ ایریا ہے سٹنگ کے ایریا اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سٹیرز نیچے اتر رہے ہیں آپ کو بیٹھ پہ لے جانے کے لیے تو یہاں پہ ففٹی روپیس چارجز ہیں ان کے کیونکہ بیٹھ سے آپ کے آرام سے اترنے کے لیے انہوں نے سٹیرز بنایاں ہیں کافی خوبصورت جو ہے وہ ویو ہے اس کا یہ ٹیمپل ہے وہاں پہ اور یہ تلہ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں پانی کے اندر اور پھر جو ہے وہ کافی انجوائیمنٹ کے بعد جو ہے یہ کریچرز جو ہیں یہ سبندر کے اندر سے نکلے ہیں اور پھر جو ہے بوٹلز بھر بھر کے اور وہ سب بنا رہے تھے کہ ہم لوگ نہا کے اور ہینڈ واش کر کے اور یہ تلہ کے صفائی مہم جاری ہے کیونکہ مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے صاف کیا اور یہ واپسی کی ہماری جو ہے وہ جرنی سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بعد یہ جو ہے واپسی کے سفر ہم نے کیا اور یہاں سے بھی پھر ہم نے چنچی لیا اور جٹی تک پہنچے واپسی پہ ہمیں یہ کچھ شاپس ملے اور ان کے اندر جو ہے یہ سیپ کا بہت سارا جو سمندر کے اندر سے سیپس نکلتی ہیں آہ شیلز نکلتے ہیں ان کے بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں بنی ہوئی تھی سی شیل کی آہ کچھ کیچینز تھیں اور بریسلیٹ تھے آہ کیا کہتے ہیں شنڈلے اور بغیرہ بنے ہوئی تھے ہیئر پن بنی ہوئی تھی کافی ساری جو ہے شوپیز بنے ہوئی تھے جو آپ کو دکھا رہی ہیں کچھ فوٹو فریمز بنے ہوئی تھے شیپ بہت اچھے اچھے بنے ہوئی تھے ان سی شلز پہی اور آم جو جنگے ہوتی ہے وہ بھی تھی یہاں پہ اور کافی ساری انہا پہ دکانیں تھی جو ہم لوگوں نے دیکھی اور جو ہے وہ مہا سے کچھ سامان بھی خریدا کچھ چیزیں ہم نے پرچیز کی کچھ ہے وہ بچوں نے اپنے شوپ کے لئے خریدی کیچنز وغیرہ یہ کچھ فیشز بنی ہوئی ہیں کچھ پرائیگر اور یہ آہم کیچنز بھی تھیں وہاں پہ جو میٹل کی آج کل چلی ہوئی ہیں وہ بھی تھے کھلو نوی تھے بچوں کے یہ شنڈیر بنے ہوئے ہیں آپ گھر کی ڈیکوریشن کے لئے آپ کوئی بھی شنڈیر استعمال کر رہے ہیں یہ شپس بنی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے آراؤنڈ 3 to 400 کی ہے اور یہ 2500 کا جو تھا سیشل کا جو ہے شنڈیر بناوا تھا یہ فوٹو فریمز ہیں سارے اور مختلف دکانوں مختلف شنڈیر تھے پہ یہ واپسی کا سفر ہمارا سٹارٹ ہو گیا یہاں سے ہم لوگوں نے کچھ مکری وغیرہ کری دی اور جو ہے واپسی جانے کا سفر سٹارٹ ہو گیا ہمارا سٹارٹ تو تھا خیر ہم جٹی تک پہنچ گئے یہاں پہ بھی کافی چھوٹی چھوٹی شوپس اور مختلف جو ہے وہ دھابے ڈائپ بنے ہیں یہاں سے ہم نے پرائیویٹ جو ہے وہ لانچ کروائی ہم لوگ سب جو ہے وہ تلہ کے کسنس وغیرہ سارے جو ہے یہاں سے ہماری جنڈیر سٹارٹ ہوئی اور ہم لوگوں نے یہاں سے جو ہے وہ واپسی کا سفر شروع کیا پھر یہ لانچ میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ ان کی شرارتیں اور مستیاں شروع تھی یہ جو تلہا ہے یہ بھٹا لغیرہ جو ہے کرتے ہوئے اور پکچرز اور ویڈیوز بنواتے ہوئے یہ پانی میں جو ہے وہ ان کا ہاتھ پہنچ رہا تھا تو مستی کرتے ہوئے انہوں نے پھر ویڈیوز ہم لوگوں نے بنائیں کہ جو ہے وہ کشتی میں بیٹھ کے بھی آرام سے ہاتھ آپ کا نیچے لگ سکتا ہے سبندر کے اندر تو وہ نہا نہا کے ان کا دل نہیں بھرا تھا لیکن کشتی میں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ پانی میں ہاتھ مار رہے تھے اور یہ انجوائیمنٹ دیکھئے کشتی میں بھی بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے جو ہے وہ نظارے بھی لے رہے تھے اور مستیاں کرنے کے لئے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی پانی میں ہاتھ کبھی کسی کے اوپر پانی پھیکتا ہے جو ہے وہ کشتی کی ٹیل پہ بیٹھے ہوئے اور پھر جو ہے وہ صاحب کچھ پوز دینے لگ گئے اور کچھ ویڈیوز اور تصویریں انہوں نے بنوائیں یہاں پہ لنگر انداز ہنے لگی تھی کہ اپنی سیفٹی بھی دیکھیں کیونکہ مجھے ہاتھ چھوڑ کے بار بار بیٹھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہمارا سفر اور کافی انجوائے کیا اور آپ نے بھی ہم نے بھی کافی انجوائے کیا تھا کیونکہ پھر یہاں سے جو ہے وہ لانچ دوبارہ پہنچ گئے کماری کی جکٹی پہ اور پھر جو ہے ہم نے وہاں پہ آگے کا سفر شروع کیا اپنے گھر تک اور کافی تھک گئے تھے کیوں کی سمندر میں آپ کو پتا کہ نہانے کے بعد تو ان ساتھ کافی تھک جاتا ہے آئیے ہماری بورڈ جو ہے وہ کماری کی جکٹی پہ پہنچ چکی ہے جو 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 ہے کماری سے جو ہے اتتک کا سفر جو ہے وہ کنٹیو لے پہنچا ہے انشاءاللہ بہاراتے میں بھی جو ہے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کافی ہے کہ یہ عوام ہیں انشاءاللہ ہمارے چینل میں سبسکرائب بھی کیجئے چین گے کیجئے اور چین گے پہلائے پہلائے کو بھی پیش کچھ ہمارا سے